اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں آپ آج کی خبر کہ پیٹرولیوم پروڈیکٹس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے یہ خبر عوام پر بمپ کی طرح گری اور لوگ اب سختے میں ہے جنہیں دس دنوں سے یہ نوید دی جا رہی تھی کہ پیٹرولیوم کی قیمتوں میں بیس روپے لیٹر کمی ہو جائے گی اور مفتہ اسماعیل وفاقی وزیر نے بھی بارہا اندیا دیا تھا کہ اب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن آج پیٹرول کی قیمت پڑھانے کے بعد موصوف نے بیان داغ دیا کہ میں نے کب کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی بہرحال عوام کی امیدوں پر احس پڑھ گئی اور جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے تو وہ ایک زفر اقبال صاحب کا شیر تھا کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم رہو زفر آدمی کو صحب کردار ہونا چاہیے دوستو اس لائے احوال کی تو کوئی امید نظر نہیں آتی کوئی نادیدہ قوتیں اس کمزور ترین پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت کی ناک میں دوری ڈالے اپنی مرضی سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کروا رہا ہے پاکستان اس وقت ان حالات سے دوچار ہے جہاں وجوہات خونی انقلاب پر منتج ہوتے ہیں دنیا میں تاریخ انقلاب کا جب آپ متعلق کریں گے تو انقلاب کے لیے جو حالات اور واقعات اور سمادی دھانچہ درکار ہوتا ہے وہ سو فیصد پورا ہو چکا ہے لیکن انقلاب کی آس میں نظریں جمائے دھڑکتے دلوں اور سلکتے سوالات لیے بادشور لوگوں کی بڑی تعداد منتظر بھی ہے لیکن عوام تمام تر مساحل کے باوجود ابھی تک انگڑائی لے کر نہیں اٹھے اس کو ہمارے کچھ دانشور طبقہ اس کو جینٹک ایشو قرار دیتے ہیں کہ اس خطے کے جینٹک میں انقلاب کی رمک ہے ہی نہیں تو کوئی اسے ریاستی نصاب سے ہم آہنگ بیانیوں کو عوامی تائید وجہ قرار دیتے ہیں لیکن انقلاب کسی بھی طرح ملک کے سیاسی افق پر نمودار ہوتا ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا حالیہ دور میں دوسرے ممالک کے انقلاب کی تاریخ کو دیکھیں جیسے کہ تیونس میں محمد نامی ایک نوجوان نے دس دسمبر دوہزار دس کو مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگا کر خودکشی کی تو بظاہر تیونس میں مسالیت کر کے خاموش ہو جانے والی قوم عوام کا ایسا آتش فشاہ بھٹا کہ تیونس کے طاقتور حکمران زین العابدین کو پوری رجیم کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا اور حکمران طبقہ ملک سے فرار ہو گیا اور اس کے اثرات پھر عرب موالک پر بھی پڑے اور یہ عرب سپرنگ کی اپدا تھی جس کے سامنے جابر حکمران طبقہ لرزابر اندام تھے اگرچہ یہ الگ بحث ہے کہ مصر میں اس تاریخ کو کیوں ناکامی ہوئی کیونکہ اس انقلاب کو خالصتاً مذہبی رنگ دینے کی کوشش میں اخوان المسلموں نے جو مصری عوام کے مفادتات پر سودے بازیاں کی سمجھوتے کیے اس کا بڑا نقصان بھی ان کو خود ہی اٹھانا پڑا لیکن ابھی تک وہاں پچاس فیصد سے زیادہ بیروزگار نوجوان مسلسل فوجی حکمران طبقہ اور عرب کی حکمرانوں کے لیے خطرہ ہے جو لاوہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے پاکستان میں پیسٹ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمریں پندرہ سال سے تیس سال کے درمیان ہیں نوجوانوں میں بیروزگاری کا تناسب بارہ فیصد سے زیادہ ہے یعنی ایک کروڑ پچاسی لاکھ نوجوان بیروزگار ہیں کرپشن پر نظر ڈالیں تو پاکستان دنیا کے بد انوان ترین ریاستوں میں پہلے دس نمبر پر واضح نظر آتا ہے سوشل میڈیا متحرک ہے سیاسی جماعتوں نے بقاعدہ سوشل میڈیا ہاؤسز کیم کی ہوئی ہے جس میں وہ ایک دوسرے کی کرپشن کی داستانیں بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں پاکستان میں غربت کی شرح چالیس فیصد ہے مہنگائی انتہائی درجے کو چھو رہی ہے ریاست اپلا بنیادی فرض ادا کرنے میں یکسر ناکام ہو چکا ہے ریاست اور شہری کے درمیان ایک سماجی عمرانی مہدہ ہوتا ہے جس میں حکمران اور عوام کے درمیان حقوق اور فرائض کی واضح غیر مبھم تقسیم کی شرائط پر اتفاق کیا جاتا ہے عوام کی ذمہ داری میں ریاستی قانون کے سامنے سر جھکانا قانون کے تحت زندگی بسر کرنا ہوتا ہے اور ریاست کے فرائض میں عوام کی جان و مال کی حفاظت تعلیم و علاج کی اعلیٰ سہولت مہیا کرنا ہوتا ہے روزگار کی زمانت دینی ہوتی ہے بے گھر افراد کو چھت میسر کرنا اس ریاستی بنیادی فرائض میں شامل ہے اب ریاست پاکستان کی حالت اظہار ملاحظہ فرمائیں کہ ریاست نے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے ریاست نے طاقت و طبقی کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے عام شہریوں کو لٹیروں اور ڈاکموں اور بے رحم طبقی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے عام انسان کے لیے انسان کے لیے انسان کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف ہے جہاں عدلیہ کے احیاتے میں ہمیں دلال انسان کی سودے بازیاں کرتے نظر آتے ہیں عام انسان کو اگر ملتا ہے تو صرف ایک پیشی ملتی ہے اور تاریخ یا تاریخ تعلیم کے شعبے پر اگر نظر ڈال لیں تو ہمیں ہر طرف اب تری نظر آتی ہے والدین کے پاس اگر لجی تعلیمی آداروں کے بے پناہ خراجات برداشت کرنے کی صلاحیت یا ان کے در کیپیسٹی ہے تو نوجوان ان کا بچہ پڑے گا وگر نہ انہیں ٹاٹ والے سکولز میں داخل کروا دیا جاتا ہے جہاں کا تعلیمی میار اس قدر پست ہے کہ اس سکولز کے ٹیچرز اپنے بچوں کو اس سکولز میں پڑھانے کے بجے دوسرے انگریزی سکولز میں پڑھنے کے لیے بیجتے ہیں غربت زیادہ ہونے کی وجہ اس صورت میں بچے کو مدرسے میں داخل کروایا جاتا ہے جہاں جہاں جس طرح کا ماحول اور نساب پڑھائے جاتا ہے اسے بیان کرنے کی مجھے تو قطع ضرورت نہیں آپ باقو بھی جانتے ہیں صحت کا شبہ دیکھ لیں اگر دولت مند ہیں تو امیر بندہ موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو بھی روک لینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور اپنا علاج نیشنل ہسپیٹلز اور ڈاکٹر ہسپیٹلز جیسے مہنگے ہسپتالوں میں کرواتا ہے لیکن اگر بندہ غریب ہے تو اسے سرکاری ہسپتال کے ایک بیڈ پر دو دو مریضوں کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے ان اندو نو حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پاکستان کی صورتحال ایک عظیم انقلاب کے لیے تیار ہے پاکستان میں اگرچہ لاکھوں کی تعداد میں ترقی پسند سیاسی کارکنان موجود ہیں لیکن اسے عوام کی بدکسمتی ہی سمجھئے کہ حکمران طبقی کی اور خوشکسمتی ہی سمجھئے کہ وہ لا تعداد جماعتوں میں وہ کارکنان بٹے ہوئے ہیں تقسیم ہیں ان میں قیادت پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے اصل مقاصد وہ بھول چکے ہیں اسی قیادت کے مسئلے پر حکمران طبقے کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہوا ہے دائے بازو کی جو انقلابی پارلٹیز ہیں اور ان کا جو ڈیلمہ ہے ان کا جو مخمسہ ہے اس پر ہم الہدہ سے میں گفتگو کروں گا کہ اثر میں مسئلہ کیا ہے لیکن ایک بات مجھے پورے میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گر آج آج پر ہے تعلیہ رکیب تو کیا گر آج آج پر ہے تعلیہ رکیب تو کیا یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں جو تجھ سے اہد وفا استوار رکھتے ہیں علاج گردش و لیل و نہار رکھتے ہیں ریاست کے انداتہ جو مرضی اور جس اندات سے لوگوں کو طفل تسلیہ دے ان کو سناری خواب دکھائیں لیکن عقیدتوں اور عقیدوں کے بتب ٹوٹنے کو ہیں اور وہ دن قریب ہے جب راج کرے گی خلق خدا جو تم بھی ہو اور ہم بھی ہیں بہت شکریہ اور اپنے آرہ سے ضرور نوازیے گا واسلام